اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اوہلین قرآن اور بائیلوجی لرننگ بچو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹین کلاس کی بائیو اور چپٹر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اور کل لازٹ ٹائم جو ہم نے سٹڈی کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا کیڈنی کی کیڈنی سٹونز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی سمٹمز کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے پھر ہم لازٹن یہ بھی سٹڈی کیا تھا کہ ہماری بوڈی کا جو کلسنٹریٹیڈ یورین ہے وہ کیسے بنتا ہے ڈائیوٹیڈ یورین کیسے بنتا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے وینچن کی تھی آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ پیج نمبر ہمارے پاس سیونٹین پہ ہے اور سیونٹین پہ ہومیو سٹیس کا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر ٹو اور یہ ایک بوکس ہے بڑیو بوکس یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو بچو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں اور اپنے فینز اور فیملی میمبرز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ بائیوز جو ہیں وہ سیکھ سکیں اور اس کے علاوہ ہماری اس چینل پہ قرآن ناظرہ کے کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ قرآن ناظرہ تلفز کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھ چلیں گے بچو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ بوکس جو ہے اس بوکس میں یہ بتا رہا ہے کہ ابو ناظر الفارے بھی ایک سائنس دان ہے جس کی ڈیٹا برث مینشن کی گئی ہے ایٹ سیونٹی ٹو اور نائن فیفٹی ون میں اس کی ڈیٹا ڈیڈ ہے تو کہتا ہے ایک پرومیننٹ سائنٹسٹ پرومیننٹ جو اس وقت کا جو مین سائنٹسٹ تھا یہ وہ ہے اس نے کیا کیا تھا کہ بہت ساری بوکس لکھی تھی اور اس بوکس میں انفرمیشن دی تھی ساری کی ساری کڈنی کی ڈیزیز کے بارے میں اس کے بعد پھر دوسرا ہے جینئیس ابو القاسم الزہروی تو اس کو البوکیسز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی ڈیٹ آف برث ہے نائنٹین سکس تھرٹی سکس اور ڈیٹ آف ڈیڈ ہے ٹین تھرٹین کہتا ہے اس کو اس کنسیڈر تو دا اسلام گریٹس سرجن اس کو اسلامی سرجن اسلام کا سب سے بڑا سرجن وہ مانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کیوں مانا جاتا ہے یا کیوں سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے بہت سارے سرجیکل انسٹرومنٹ اجاد کیے تھے اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیڈنی سرون کو سرجیکل ریموویمنٹ سے کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے اس کی ایک کتاب ہے جو انسائکلوپیڈیا میں آپ کو مل جائے گی اس کا نام ہے اس نے اس بک میں دو سو سے زیادہ سرجیکل جو میڈیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یعنی جو اپریٹ کے دمیان انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ اس نے اس کا ڈیزائن بنایا تھا اور اس کا بتایا تھا کہ اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے تو یہ اس بوکس میں بتایا گیا تھا دو سائزدان ہیں ایک ابو الناسر الفریبی اور دوسرا ابو القاسم یا الزہری جس کو البقیسز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس نے کتنی کتابیں لکھی تھی اس کے بارے میں تو وہ سرڈجیکل انسٹرومنٹ کے بارے میں تو دو سو سے زیادہ اور اس کی کتاب کا جو نام ہے ایل تصریف ہے تو یہ بچو کچھ باتیں ایمپورٹنٹ تھیں جو آپ نے یہاں پہ اس بوکس میں یاد رکھنی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے کیڈنی فیلر وہ تو یہ تھا کہ اگر کیڈنی سٹون ہو جائے تو کیڈنی سٹون کی سیمٹمز کیا ہے اس کی کازز کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہم نے یہ لازٹ ٹائم جو اب وہ سٹڈی کیا تھا آج ہمارے پاس یہ ہے کہ کیڈنی فیل اگر ہو جائے تو کیڈنی فیل کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یہ سائج چیزیں ہم یہاں پہ آج جسکس کریں گے تو کہہ رہا ہے کہ کیڈنی فیلر means a complete اور partially فیلر of kidney to function یہاں تک find out کر لیں یہ کیڈنی فیلر کا مطلب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کیڈنی مکمل یا ہافلی اپنا کام کرنا چھوڑ دے یعنی کہ پاس سے جزوی طور پر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اس کو ہم کہہ دینے یہ کیڈنی فیل ہو گئی ہے کیڈنی فیلر کہتے ہیں اس کو اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں ڈائیپارٹیز میلائٹس جس کو ہم شوگر کی بھی ہماری بھی کہتے ہیں ہائپر ٹینشن زیادہ ٹینشن لینے سے بھی کیڈنی فیل ہو جاتی ہے یہ اس کی وجوہات ہے کیڈنی فیل کی وجوہات آپ نے پڑھ لی ایک تو یہ ہے شوگر کی بھی ماری ہے اور دوسرا کیا ہے کہ ہائپر ٹینشن یعنی کہ اگر آپ ٹینشن زیادہ لیتے ہیں تو تب بھی کیڈنی فیل ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کیے ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ میڈیسن لیتے ہیں تو بہت زیادہ میڈیسن وہ بھی کیڈنی کو فیل کر دیتی ہے کیڈنی کا کام فیل کر دیتی ہے یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کیڈنی کو بلڈ سپلائی سٹوپ ہو جائے ایک دم سے بلڈ نہ پہنچے تو اس کی وجہ سے بھی کیڈنی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہے یہاں پہ آگے اس کی سیمٹمز کیا ہوتی ہیں آپ کو کیسے پر چلے گا کہ اگر کیڈنی فیل ہو گیا تو کیڈنی فیل کی سیمٹمز کیا ہیں اور کیسے پر چلے گا یہ تو اس کی سیمٹمز یہ ہیں کہ ہائی لیول آف یوریا اور ادھر ویسٹ بلڈ بلڈ کے اندر جو نا وہ بہت زیادہ یوریا جمع ہو جاتا ہے یا دوسرا جو ویسٹ مٹیریل ہے جو کہ یورین کے اندر ہوتا ہے وہ بلڈ کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جس کے ندیے میں کیا آگا وومٹنگ ہوگی نوزیہ ہوگا ویٹ لوز ہوگا فریقونٹ یورینیشن بابا یورین آئے گا بلڈ ان یورین یا یورین کے اندر بلڈ آئے گا تو یہ ساری اس کے سیمٹمز ہیں جب یہ چیزیں ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا جو کیڈنی ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹیسٹ کروائیں یہ سیمٹمز کسی اور بیماری کے بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے یہ ہے کہ اپنا جنا وہ آپ کو بیسک جنا وہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ سیمٹمز کون کون سی ہیں اچھا اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا کہ ایکسیس فلویڈ ان دا بوڈی میں آلسو کاز دا سویلنگ آف لیگز جب ہماری بطلب کے بلڈ کے اندر زیادہ فلویڈ آجائے گا تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کی جو لیگز ہیں وہ پھول جائیں گی جو فیٹ ہیں فیس ہے اور ہینڈ ہیں یہ بھی پھول جائیں گے اور شوٹنس آپ بریت اور جو سانس کی رفتار ہے وہ بہت چھوٹی ہو رہے یعنی کہ تیزی سے آپ کی جو سانس ہے وہ چلے گی تو یہ اس کی کچھ سیمٹمز بتا رہا ہے تو یہ سارا پیراگراف جناب اس کی سیمٹمز کا تھا سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کیڈنی فیل کا مطلب کیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی کازیز پڑھیں کازیز کے بعد اب آپ نے اس کی سیمٹمز پڑھ لیں کیا یہ پیراگراف سیمٹمز کیا ہے اب ہم یہ چلتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے کیڈنی فیلر کا تو اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈائیلائسیز ہم ڈائیلائسیز کی بات پریں گے کہ ڈائیلائسیز کیا ہوتا ہے تو ڈائیلائسیز کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے وہ پائنٹ اوٹ کرنے بچو ڈائیلائسیز مینز ڈا کلیننگ بلڈ بائی آرٹیفیشل بیس جی یہاں تک آپ پائنٹ اوٹ کر سکتے ہیں ڈائیلائسیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے بلڈ کو صاف کر سکتے ہیں اس میں وہ کونکوں سے طریقہ کار ہے اور کیسے کرتے ہیں اس میں دو میتھڈ بتایا گیا ہیں وہ دونوں میتھڈ ہم ڈسکس کریں گے فرس پلہ ہمارے پاس ہے پیریٹونی ڈائیلائسیز اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہیمو ڈائیلائسیز سب سے پہلے ہم پیریٹونی ڈائیلائسیز کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بجائے کے بلڈنگ کروا ہوں میں پہلے ڈائیگرام سے آپ یہ ایکسپلیننگ کر دیتا ہوں یہ ڈائیگرام ہے اس کو آپ نے ذرا انڈرسٹین کرنا ہے پھر آپ کو سمجھا جائے گی ساری تو یہ ہمارے بچوں باری بوڈی ہے ساری ٹھیک ہے ہورڈی آرگنز ہماری بوڈی کے اندر ہے اور یہ ہماری بوڈی کا یہ ریل کی ہڈی ہے اور یہ ہماری بوڈی کا پیٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پیریٹونیم کہتے ہیں یا پیریٹونیل کیویٹی بھی کہتے ہیں یہ پیریٹونیل کیویٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پیٹ ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کنی اپنا کام نہیں کرتا تو ہمیں آرٹیفیشل تکی سے بلڈ کو ساف کرنا چاہیے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈائیلیسیس فلویڈ انٹر کرتے ہیں ڈائیلیسیس فلویڈ اصل میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ بوڈی کے اندر جا کے جو ویس مٹیر ہوتے ہیں جو کنی فلٹر کرتا ہے یورین کے اندر یہ اس کو اپنے ساتھ لے کے باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائیلیسیس فلویڈ ہم انٹر کرتے ہیں کہاں پہ انٹر کرتے ہیں پیٹ کی جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم انٹر کر دیتے ہیں اس کو ڈائیلیسیس فلویڈ کو جب اس کو آپ اپنے پیٹ میں انٹر کریں گے تو یہ ڈائیلیسیس فلویڈ یہاں پہ جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے گزہ آپ کو یلو کلر کی ہے جو لائن نظر آ رہی ہے یلو کلر کے جو لائن ہے اس کو اس نے نام دیا ہے پیٹونیم پیٹونیم کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو کیوٹی ہے جو لائن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیٹونیم تو یہ پیٹونیم ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس کو برا کر کے دکھایا ہے یہ سیمپر میمرین کا کام کرتی ہے پیٹونیم جب ڈائیلیسی اس فلویڈ یہاں پہ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ڈائیلیسس فلویڈ بڑیو کلر میں ہے یہ پیٹونیم ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے بلڈ ہے اور یہ دوسری بیسل ہیں اب بلڈ کو ریڈ کر میں شوک کیا گیا ہے پریٹرونیم جو ڈائیلیسیس فلویڈ ہے اس کو بلیوکر میں شوک کیا گیا اور یلو کردکی جو ہے ہمارے پاس پریٹرونیم ہے اب ہی ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ جب یہ فلویڈ یہاں پہ جائے گا تو بلڈ کے اندر یہ جو ویس مٹریل ہے یہ جو ویس مٹریل ہے جس میں آپ نے یوریا پرا یوری کیسی پرا یا دوسری ویس مٹریل آپ نے پڑے تو یہ یہاں سے اس پریٹرونیم میں آئیں گے اور پریٹرونیم ان کو ویس مٹریل میں انٹر کر دے گی یعنی کہ ڈائیلیسیس فلویڈ میں انٹر کر دے گی جب ڈائیلیسیس فلویڈ میں یہ انٹر ہو جائے گا تو انٹر ہونے کے بعد یہی فلویڈ بعد میں باہی ریموو ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک کنٹینر ہوتا ہے اس کنٹینر کے اندر یہ جو گندہ فلویڈ ہوتا ہے یہ جمع ہوتا جاتا ہے اور اس طرح ہماری بونڈی جو ہیں نا وہ کیا کرتی ہے میٹی آ صاف ہو جاتیوں یعنی کہ ہمارا جو بلڈ ہے وہ مٹریل سے صاف ہو جاتا ہے کیلئیس ہزتا ہے تو یہ ہماری پاس کا اس کو پریٹرونیم ڈائیلیسیس اس구 کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پیٹرونیabe ویس تک کے اندر کی جاتی ہے اس اسے اس کو پیٹرونیم ڈائیلیسیس کہا J pilkje صدا ہے ایک دف try ہے تو ایک دفعہ رائیود کرتا ہوں اگڈہ کے لیکے ہیں زمائے کہ آپ کو یہاں پر بلیو کلر میں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ پر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور بلڈ ویسلز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جیسی فلویڈ اینٹر ہوتا ہے تو پھر ٹونیم اس بلڈ کے اندر میں سے جو ویس مٹیل ہوتا ہے اس کو ریموف کر کے آپ نے اندر ابزاب کروا دیتی ہے ڈیالیسیس فلویڈ کے اندر اس کو ابزاب کیا رہتا ہے بلڈ کے اندر جو ویس مٹیل ساف ہو جاتا ہے بلڈ بالکل ساف ہو جاتا ہے اور ڈیالیسیس فلویڈ جو ہے وہ ویس مٹیل سے بھر جاتا ہے اور اس کو دوبارہ باہر اینٹر ریموف کر کے باہر ڈرینڈ کر دیا جاتا ہے ڈرینڈ کر دیا جاتا ہے اس کو یعنی کہ ایک ٹینر پہ اس کو جمع کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس پیٹونیم ڈیالیسیس تھا اچھا اب اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اندر اس ٹائپ آب ڈیالیسیس ڈیالیسی فلویڈ اس پام فاردہ ٹائپ انٹو دا پیٹونیم کیوٹی بچو گیا تھا پیٹ کے جی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ہم کہے پیٹونیل کیوٹی وچیز دا سپیس آراؤن گھٹ جو کہ گھٹ ہوتا ہے پراؤکی نالی پراؤکی نالی کے ایڈل گرد ایک خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیٹونیم میں ایک وال ہے دیوار ہے پیٹونیم کرتین بلڈ بیسل ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ڈیالیسیس فلویڈ بریٹ میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پیٹونیم وہ ڈیفیوز کر دیتی ہے ڈیفیوز کمنا ہوتا ہے ہائیر کنسٹیشن سے کنسٹیشن کی طرف مالکوز کا مومن کرنا تو وہ ڈیفیوز کرتی ہے بلڈ سے مٹیریل کو کہاں پہ ڈیفیوز کرتی ہے ڈیالیسیس فلویڈ میں جس کو پھر دوبارہ بائی نکال رہیتا ہے اس طرح جو بلڈ ہے ہمارا ساف ہو رہیتا ہے جیسے آپ یہ آپ نے پڑا جس ٹائپ آف ڈیالیسیس کین بی پرفارم ایٹ ہوم اس کو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں بٹ مست بی ڈن ایویڈ اس کو ہر روز کرنا یہ روز ہوگا اگر آپ روز نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ جی مدد تھوڑا سا ٹائم لے ہم تین دن بعد یا چار دن بعد ہم کرنا چاہے تو اس کے لئے پھر ایک اور ڈیالیسیس ہے جس کا ہم کہتے ہیں ہیمو ڈیالیسیس میں آپ کو وہ بھی سمجھائیتا ہوں دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے ہیمو ڈیالیسیس ٹھیک ہے یہ جو ہیمو دیتے ہیں ڈیالیسی جیسے پہلے یہ ڈیالیسی میں سمجھیں پھر میں آپ کو بریڈنگ کر کے آپ کو سمجھا رو ہوں گا جیسے یہ دیکھیں یہ ایک مریض بیڈ پر لیٹا ہوئے اور اس میں دو جو ڈالیاں وہ انٹر کی جاتی ہیں ایک یہ ہے اور یہ کیا ہے ایک کیا کرتا ہے کہ ایک بلڈ کو لے کے جاتا ہے دور اور کہاں پہ لے کے جاتا ہے ڈیالیسیس فلویڈ میں ان کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ سیمی پرمیابل میمبرین کا کام کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بلڈ میں سے جو ویس میں ٹیل ہوتا ہے جیسے کہ یوریا ہو گیا یا جو سا ادھر ویس پروڈکٹ ہے اس کو یہاں سے فلٹر کر دیتی ہے کہاں پہ فلٹر کرتی ہے یہاں پہ اس کے نالیوں کے ایرگرد فلویڈ ہوتا ہے جیسے وہ ہی فلویڈ ہے ڈیالیسیس فلویڈ جو ہماری بورڈی میں اینٹر ہوتا ہے جیسے آپ نے اوپر آپ نے چلکٹر کیا ہوتیا تو وہ یہاں پہ ان کے نالیوں کے ایرگرد ہوتا ہے جیسے جمع ہو جاتا ہے اس کو باہر کر کے جمع کر دیا جاتا ہے یا بوٹل میں ٹھیک ہے اس کو بوٹل میں جمع کر دیا جاتا ہے اور جب پھر یہاں سے جیسے بلڈ گزرتا ہے وہ صاف ہوتا جاتا ہے صاف ہونے کے بعد یہاں سے صاف بلڈ جب دوبارہ بوڈی میں انٹر ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے جو بلڈ ہے وہ باہر نکلتا ہے بوڈی سے اور یہاں سے جو بلڈ ہے وہ اندر دوبارہ بوڈی کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح جو بلڈ ہے ساف بلڈ ہے وہ بوڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو یہ ڈائیلائزر ہیمو ڈائیلائزر ہے اس کو ہم ڈائیلائزر مشین کے درہو کرتے ہیں اور اس کو گھرپک پرفارم نہیں کر سکتے بھلی کہ اس کو پرفارم کرنے کے لیے ہوسپیٹلز جانا پڑتا ہے تو یہ ہوتا ہے پاپ ہوتا ہے جو کہ یہاں پر بلڈ کو انٹر کرتا ہے اور ساف کرنے کے بعد بوڈی میں دوبارہ انٹر کر دیا جاتا ہے تو اس کے ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان ہیمو ڈائیلائزر پیشن بلڈ اس پام تھوڈا اپریٹس کال ڈائیلائزر جی یہاں تھا کہ اس کو پائیڈٹ کر لے بچو یہ ڈائیلائزر کی یعنی کہ اس میں پیشن کا جو بلڈ ہے وہ پام کیا جاتا ہے ایک مشین میں اور اس مشین کا نام ہے ڈائیلائزر ٹھیک ہے اس مشین کا کیا نام ہے ڈائیلائزر ہے ڈائیلائزر کنٹین لانگ ٹیوب اس میں لمبی لمبی ٹیوبز ہوتی ہیں ڈا وال بچ ایکس ہے سیمی پرمیابل میمبرین اور اس کی جو ٹیوب کی جو دیواری ہوتی ہیں وہ سیمی پرمیابل کا کام کرتے ہیں بلڈ فلوو تھوڈا ٹیوب بلڈ ٹیوب کے اندر سے فلو کرتا ہے وائل دائیلائزر فلوڈ فلوڈ آراؤنڈا ٹیوب جبکہ اس ٹیوب کے ایڈگیل کیا ہوتا ہے ہے ڈائیلائزر فلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے ایکسٹر واتر اینڈ ویسٹ ریمووو فرام ڈا بلڈ انٹو ڈائیلائزر فلوڈ جو ایکسٹر بیسمنٹ ہوتا ہے یا جو فلوڈ ہوتا ہے اس کو کہاں پہ ڈائیلائزر فلوڈ میں ریموو کر دیا جاتا ہے ڈا کلین بلڈ جن ریٹرن ڈا بیکٹو بوڈی جو ساپلوڈ ہوتا ہے وہ بوڈی میں انٹر کر دیا جاتا ہے ڈائیلائزر فلوڈ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ یہ مشین ہوتی ہے جس کا ڈائیلائزر فلوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چنان یہ تقریباً ہر دوسرے یا تیسے دن چنان یہ کام پر فارم کرنا پڑتا ہے ڈیلی نہیں کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ویپ میں تو کم سے کم دو بار آپ کو یہ تری پروسس لازمی کرنا پڑے گا ہموڈائیلائزر فلوڈ ہوتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ سپس کے ڈائیلائزر کے علاوہ ایک آپ نے پینٹورنی ڈائیلائزر پڑا اور دوسرا آپ نے ہیمو ڈائیلائزری پڑا اس کے علاوہ بیتس کا ہے کہ کیڈنی ٹرانس میں اساں کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑیں گے کیڈنی ٹرانس پلانٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس ٹپٹر کا وہ سٹارٹ کریں گے جو کہ آپ کی ٹینتھ کلاس کا چیپٹر نمبر تھری ہے اور اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ چیپٹر نمبر ٹیل ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم چیپٹر نمبر ایرامن پہ ہے اچھا اب کرنی ٹراسپلانٹ کیا کیا جاتے ہیں تو ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے کہ we know that dialysis need to be repeated after every few days and is unpleasant to the patient and the attendance جی وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو dialysis ہے یہ عام طور پر ہر دوسرے دن یا تیسے دن جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر اس میں smell بھی ہوتی ہے تو smell کی وجہ سے patient بھی جو ہے وہ نخشکوار ہوتا ہے اور جو اس کے attendance ہوتے ہیں وہ بھی نخشکوار ہوتے ہیں کہ اسی smell میں ہر روز یا دوسرے تیسے دن ہمیں جانا پڑے گا اور یہ کام کرنا پڑے گا وہ تنگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایسے patient کے لیے کیا کیا جاتا ہے another treatment for the end stage kidney failure جب kidney بلکل end step پہ آ جاتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ کار بتایا گیا جس کو کہہ ہے kidney transplantation it is the replacement of patient damaged kidney with the donor healthy kidney اس کو بچو آپ پوائنٹ اوٹ کر لے kidney transplantation کیا ہوتی ہے اس کا یہاں سے it is سے لے کے تو kidney تک آپ اس کو bracket میں کر لے یہی اس کا kidney transplantation کی definition ہے کہتا ہے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں kidney replacement کی جاتی ہے کس سے replacement کی جاتی ہے patient کی جو damage kidney ہوتی ہے اس کو replace کیا جاتا ہے ایک healthy donor کی kidney سے ٹھیک ہے جس کی kidney صحیح ہوتی ہے وہ اس کو kidney جو ہے وہ دے سکتا ہے لیکن اس چیز کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے وہ قوم کالسی باتیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ donor kidney اور patient kidney کا جو blood ہے وہ match کرتا ہو cells اور tissue match کرتے ہوں یعنی کہ اگر اس کا blood a positive ہے تو اس کا b positive ہو یا b positive ہے تو اس کا b positive blood ہو تو اس طرح یہ tissue اور blood match کرنا بہت ہی ضروری ہے جب تک کی match نہیں کریں گے تب تک آپ kidney donate نہیں کر سکتے اچھا اب یہ بتا رہا ہے آگیا ہے kidney may be donated by a disease donor or living donor جی disease donor kidney جنب وہ عام طور پر مردہ مردہ کی بھی ہو سکتی ہے مردہ donor کی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ جو ختم ہو گیا جو مر گیا اس کی kidney بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ match کرتا ہے اور اس کا بالکل ٹھیک صحیح حالت میں مرا ہے اس کی kidney بلکل ٹھیک ہے تو اس کی بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کی نہیں لگانے تو پھر living donor جو زندہ جاندار ہے دو kidney ہوتی ہیں تو وہ ایک kidney جو ہے وہ آپ نے چاہنے والوں کو جیسے کو رشتہ دار ہوتے ہیں cousins ہوتا ہے بھائی ہوتے ہیں تو ان کو جنب آپ kidney donate کر سکتے ہو ٹھیک ہے living یعنی کہ مردہ کی بھی کر سکتے ہیں اور زندہ کی بھی کر سکتے ہیں the donor may or may not be the relative of the patient ضروری ہے ضروری نہیں کہ وہ patient کا مرید رشتہ دار ہو وہ رشتہ ہو نہ بھی ہو تو تب بھی چل جائے گا بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو blood ہے وہ match کرتا ہے کہ نہیں کرتا یا پھر اس کے جو tissue ہے وہ match کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ آگے بتا بھی رہے کہ رہے ہیں before transplant the tissue pay the tissue proteins of donor and the protein are match patient are match جی وہ یہی کہہ رہے کہ جو tissue ہے یا proteins جو ہیں donor کی وہ match کرتی ہوں patient کے صاحب سے the donor kidney is transplanted is the patient body and is connected to the patient's blood and urinary system کہتا ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے کہ operate کے ذریعے جو patient کی kidney ہوتا ہے اس کو باہری move کر دیا جاتا ہے اور جو donor کی kidney ہوتا ہے اس کو وہاں پہ attach کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ دو جگہ پہ attach کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ patient کے blood کے ساتھ attach کیا جاتا ہے دوسرا اس کے tissue یا urinary system کے ساتھ attach کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے attach کرتے ہیں تو kidney اپنا کام perform کرنا شکر کر دیتا ہے the average life اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے kidney transplant کرنے کی باوجود بھی وہ جو kidney ہے اس کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے جو limit ہے وہ ایک limitation ہے وہ کتنی limitation ہے وہ آگے بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے the average lifetime of the donated kidney is 10 to 15 years 10 سے 15 ساہ تک وہ kidney maximum کام کر سکتی ہے اس پہ patient کے لیے ٹھیک ہے اتنا عرصہ وہ کام کر سکتی ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کو نئی kidney اس کی زگہ replacement کرنا پڑے گی اور جب تک کیڈنی آپ کی ڈونر کیڈنی آپ کے اندر کام کر رہی ہے تب تک آپ کو کوئی نہ کوئی medicine بھی لینا پڑے گی تاکہ کوئی جنب وہ بیماری یا infection جنب وہ نہ پھیلے when a transplant fails اگر transplant fail ہو جائے the patient may be given a second kidney transplant تو پھر کیا کہتے ہیں اگر ایک transplant fail ہو جائے تو اس کو دوسری kidney transplant لگانے کے درمیان تک جو ٹائم ہوتا اس میں ایک دن ہے یا دو دن کر دی جاتی ہے کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس طریقہ مکار میں کیا کیا جاتا ہے دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے یہ لائن آپ نے بچہ مددہ پورس سے سننی ہے آپ نے transplant کی کرنی تو لیکن وہ کرنی نے کام کرنا نہیں شروع کیا کرنی فیل ہو گئی اب تو فیل ہو گئی اب کیا کرنا پڑے گا اب دوسری kidney l desenvolvانے کے درمیان تک جو ٹائم ہتا ہے اس میں ایک دین ہے یا دو دین ہے کیونکہ دوسری دن ایک دم سے نہیں ملے گی اس میں ٹائم ہوتا ہے اور ابھی اپنیپ یہ 프리پریٹ ہو negó ہے پتہ نہیں و نہیں کام کریں نہ کریں اور پھر ای آپریشن کے بعد دوسرا exclusion کا بھی ٹائم ہوتا ہے آٹ سے دس دن کا ترہ شيئے آٹ سے دس دن کاری Йو ٹائم جس میں اس کی کھڑنی کام نہیں کی تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اس کو ڈائلائسیس کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ وہ بتا رہا ہے جب تک صحیح کلی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتی اور وہ کام نہیں کر دی تاب تک اس کو ڈائلائسیس سے ہی اپریٹ کیا جائے گا اچھا وہ کہہ رہے پروبلمز آفٹر ٹرانسپلانٹ میں انکلیوڈ ٹرانسپلانٹ ریجیکشن اگر پروبلمز آجائے آپ نے کنیو ٹرانسپلانٹ کی لیکن اس میں انفیکشن مبھر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیا کہہ جب ٹرانسپلانٹ ریجیکٹ کر دی جائے گی تاکہ پیشنٹ کی جو جان ہے وہ خطرے میں نہ لے ٹھیک ہے اور انفیکشنز ایم بیلنس دا بوڈی اس میں کیا ہو سکتا ہے انفیکشن آ گیا یا ایم بیلنس آ گیا کیڈنی جو ہے وہ پروپر دیکی سے اپنا کام پر فارم نہیں کر رہی وہ زیادہ فلٹر کر رہی ہے یا کم فلٹر کر رہی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ ہڈیوں کو پروپرم ہوگی یا پھر آلسل ہو جائے گا آلسل ہوتا ہے میدے میں زخم ہو جانا یا ہماری جو الیمنٹری کنال ہوتی ہے وہاں پہ زخم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں آلسل تو کیڈنی کے وجہ سے پھر یہ جنا وہ بیماریاں آ سکتے ہیں اس لیے اگر ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ٹرانسپلانٹ صحیح نہ ہو کیڈنی کام صحیح نہ ٹھیک ہے اس کے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے بھی یہ ہے کہ بچوں اس میں بہت ساری پروپرمز کریئیٹ ہوتی ہیں اور ساری پروپرمز کو ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ کام جانا یہ پیشن کے لیے ڈینجرس بھی ہے خطرناک بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ کوسٹلی بھی ہے اس کے لیے اماؤنٹ بھی زیادر چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے سپیشلائزیشن ایک ٹیم چاہیے جو کہ ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستہ میں موجود تو ہے تو ایک سپیشل مطلب انسٹیٹوٹ یا جو اسی پر کام کریں وہ ساری کے ساری ٹیم جنب اس میں چاہیے ہوتی ہے جو اپنا کام اچھے طریقے سے پرفارمز کر سکے تو یہ تھا بچوں ہمارا ٹرانسپلانٹ اور یہ آج کا مارا ٹوپک تھا جس میں آپ نے اگر کینی فیلر کیا ہوتا ہے اس کی قاضیز کیا ہے اس کی سیمٹمز کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ آپ کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پڑا کہ کلنی ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے اور کلنی ٹرانسپلانٹ میں کتنی دیر تا کوئی کلنی کام کرتی ہے ٹین ٹو فیفٹین ایئر جو بھی اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہا کہتا ہے ایم سی کیوز کے لیے اپورٹنٹ ہے اس لیے اس بات کا آپ کو بتانا چاہیے تو بچوں یہی بھی ہمارا جو چپٹر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ نئے ٹوپک کے ساتھ نیا نئی چپٹر کے ساتھ نیکس لیسن میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جو کہ ہمارا نیکس ٹوپک نیکس چپٹر ہوگا اس چپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے اگر آپ کو کہی سے سمجھ نہ آئے ایم سی کیوز چھوڑ پویسن یا لانگ پویسن یا ایم سی کیوز اگر آپ کو کہی سے بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ ہمارے سے پوٹ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جا کے میں انشاءاللہ اس کا آنسر آپ کو دوں گا اور جب ہمارا یہ ٹوپک کمپلیٹ ہو دے گا سارا سلیبس کمپلیٹ ہو دے گ تب ہم ہر ایک چپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ ایک ڈیٹیل میں چنا ہم مینچن کریں گے اور اس کو سمجھیں گے انڈرسٹین کریں تو کل انشاءاللہ ہم نے ٹوپک اس آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ